اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آیا ہیں لاہور تو لاہور جو آج ہم آپ کو بلڈنگ دکھا رہے ہیں اس کا نام ہے سمادھی بائی واسی رام تو یہ خوبصور بلڈنگ جو میرے پیچھے وہ سمادھی بائی واسی رام کے نام سے مشہور ہے اس کے پیچھے اس کا بورڈ بھی لگا ہے وہ ہے سارے قدیمہ کا تو آج ہم اس کی بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں ہم آپ کے ساری شیئر کریں گے میرے بیک گرونڈ میں قلعہ ہے لاہور کا اس کی دردیوار ہے اور یہ منٹو پارک کا گراؤنڈ ہے گریٹر اکوال پارک اور اس کے درمیان میں یہ واقعہ یہ سمادھی ہے سباسی رام کی تو اس کے بارے میں جتنی تصفیلات ہیں ہم آپ کے سارے شیئر کریں گے تو چلوا دوستو سمادھی کے معارض میں صرف چالتے ہیں ناظرین سمادھی بھائی وستی رام کی آج تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا بھائی وستی رام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد کے بڑے بھائی کے بہت اچھے دوست تھے اور گروہ کا درجہ رکھتے تھے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے استاد تھے بھائی وستی رام گیانی بھی تھے اور ان کے پاس علم کا خزانہ تھا اور بھائی وستی رام کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا بھائی وستی رام نیک دل انسان اور خیر خواہ تھے لوگوں کے اور آپ حکمت میں جانتے تھے اور لوگوں کا علاج بغیر رنگوں نصب اور بغیر پیسوں کے کیا کرتے تھے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے جو کہ سنگے مرمر سے تیار کی گئی ہے بھائی وستی رام کی جب وفات ہوئی تو مہراجہ رنجیت سنگھ نے ان کی سمادھی ادھر بنائی اور اس سمادھی پر اس نے بہت زیادہ پیسے خرج کیے اور بہت عالی شان بیلڈنگ تیار کی جب انڈیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو اس غصے میں اس سمادھی کو بھی کافی نقصان پہنچایا گیا تھا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاہی گلے کی درو دیوار ہیں اور اس کے بالکل اقب میں سمادھی بھائی وستی رام ہے یہ سمادھی کا سہن ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ شاہی گلہ ہے کلہ کی دروار کے ساتھ یہ چھوٹی سی امارت تھی بہت سارے درخت اس کے سہن میں موجود ہیں اور یہ شاہی گلے کی دیواریں ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو نقصان کے بعد دوبارہ سے رینویشن کا کام کیا اور اس کو پھر سے بہت خوبصورت تیار کروایا گیا یہ سہن میں فوارے لگے ہوئے ہیں جو کے بند ہیں بستی رام نیک دل انسان تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں جتنا بھی سرمایہ کمایا تھا سب غریب لوگوں میدان کر دیا تھا موسیقی ناظرین یہ شاہی گلے کی دیواریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سمادھی رنجید سنگھ اس کے بالکل ساتھ موجود ہے درو دیواریں اپنی اصلی حالت میں ہیں بستی رام رنجید سنگھ کے استاد تھے اور رنجید سنگھ آپ کی روحانیت کا بہت زیادہ قائل تھا اور رنجید سنگھ پورے لاہور پہ قبضہ بغیر کسی جنگ کے ہوا تھا اور اس وجہ سے رنجید سنگھ بابا وستی کی روحانیت کا بہت زیادہ قائل تھا اور اس نے بابا وستی رام کو ہزاروں روپے دان کیے تھے اور راوی کے کنارے وستی رام کو زمین بھی دان کی گئی تھی اور یہ سمادھی رنجید سنگھ نے وستی رام کی محبت میں بنائی تھی سندگ سنگھ موسیقی 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 جو میں ہی ہوتے کرے ہی آگئے ہیں درشان کیتے جائے کتارپور ہوں گے کتارپور ہوں گے کتارپور ہوں گے سارے کے دیمے سارا باقران گے پاک سن ٹھیک ہے پیر آگے آمانگے شکریہ 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 میرے بانی میرے بانی تو اس کے ساتھ ہی دوستو ہم سمادھی بھائی باسی رام سے آپ سے جیزے چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا اللہ حافظ